ہلو دوستو ویلکم تو مائی یوٹوپ چینل جیب کے ماروہ ٹریک پر آج ہم بات کرنے والے ہیں راجستان کے سامانے قیان کے بارے میں جی ہاں دوستو راجستان کے سامانے قیان کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پچھلی بار راجستان پولیس کی جو کونسٹیبل کی پریکسہ لگی تھی اس میں یہ پرسن بار بار پوچھے جا چکے ہیں تو میں آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا کے لے کے آیا ہوں تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے یوٹوپ چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ راجستان جی کے ٹرک سے پڑھنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے پلی لیسٹ میں جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہو دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں راجستان سامانے گیان کے ہمارا پشٹ کیوشن ہے دسمبر دو چار اکیس میں راجستان کے کس جلے میں اسی گاؤں کی سیماؤں میں پریورتن کیا گیا ہے یہ اپسن ہے جیپور بردپور دولپور یا جیسن میں تو اس میں اپسن نمبر سی سیئے دولپور جلے میں اسی گاؤں کی سیماؤں میں پریورتن کیا گیا ہے جہاں پر ہمارا دوسرا کیوشن ہے نیمن میں اسی کسی راجستان لوگ سیوا آئیو کارکاری واقع دیکھ سی نیوکت کیا گیا ہے اے اپسن ہے بھپیندر یا دو بی اپسن ہے شیو سنگھ گراہ ٹھوڑ بی نمبر سی نمبر ہے دیپک اتفیری یا ڈی ہے رادی شام گرہ تو اس میں ہمارا اپسن نمبر بی سیئے شیو سنگھ گراہ ٹھوڑ پر ہمارا تیسرا کیوشن ہے راجی پال شری کل راج مصر نے کس استان پر شرینات پیٹ ات کرتا کے اندر پر اسر کا بھومی پوجن کیا تھا اے اپسن ہے نات دوار بی اپسن ہے اوڈے پور یا شی اے جوت پور یا ڈی را سمن تو آپ کا آنسر ہے دوستو وہ ڈی اپسن ہے را سمن جلے میں راجی پال اور شری کل راج مصر نے شرینات پیٹ کی پرکندر پریسر کی بھومی کا پوجن کیا گیا تھا ورد راجستان سنگھ کا ادھگاٹن تیس مارچ گرنی سو کن پچاس کو کس کے دوارہ کیا گیا تھا اے اپسن سردہ سردہ لپی پتل بی اپسن پندی جوالا نیرو سی اپسن این بی گرڈ لیکیل دی اپسن را منور لوریا تو اس میں اے نمبر اپسن سہی ہے آپ کا سردہ لپی پتل ورد راجستان سنگھ کا ادھگاٹن ہے جو تیس مارچ گرنی سو کن پچاس کو کیا تھا نانک جی بیل کسے سمندیت رکھتے ہیں اے اپسن الورگ آندولن کی دوارہ بی بردپور پرزامنڈل آندولن سی ڈنگرپور کا راستہ پال کانڈ ڈی اپسن بندی کا ڈابی کانڈ تو دوستو یہ بندی کا ڈابی کانڈ نانک جی پیل سے سمندیت رکھتا ہے تو اپسن نمبر آپ کا چار اپسن نمبر سے یہ بندی کا ڈابی کانڈ نمیل کتنی سے کون سا لوگ نٹی سوملیت نہیں کرتا ہے بم بردپور ڈول جالور یا شی گدڑ یا ڈی گیر میوات تو اس میں اپسن نمبر آپ کا ڈی سہی ہے دوستو گیر میوات یہ سمندیت نہیں کرتا ہے تو یہ آپ کا اپسن نمبر ہے ڈی سہی ہے گیر میوات جیپور راجے میں کنیا ود کو کس ورس میں گیر کانون نگوشید کر دیا ہے اے اپسن اے اٹھارہ سو چاریس اٹھارہ سو بینیاریس اٹھارہ سو چمبریس یا اٹھارہ سو چینش ہیں تو دوستو آپ کا اپسن نمبر سہی ہے اٹھارہ سو چمبریس یسوی میں جیپور راجے میں کنیا ود کو گیر کانون نگوشید کر دیا گیا تھا اٹھارہ سو چمبریس یسوی میں دوستو یہ بہت بہا پرکشہ میں پوچھا جا چکا ہے یہ پرکشہ کی درشتیش ہے بہت ایمپورٹینٹ کیس ہے آپ کے لیے اس کا رائٹ آنسر سہی ہے اٹھارہ سو چمبریس یسوی میں اوپ چھٹ منائی جاتی ہے ساؤن میں بہتر پد میں کارتک میں یا چھتر میں اس کا اپسن ہماری بھی سہی ہے بہتر میں اوپ چھٹ منائی جاتی ہے اگر دوستو ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں کوٹا راجے کا سنسطا پاک نمن میشے کون تھا راو مکن سنگھ راو مادو سنگھ راو رتن سنگھ یا جالیم سنگھ تو آپ کا اس میں بی اوپسن سہی ہے راو مادو سنگھ کوٹا راجے کا سنسطا پاک نمن میشے ایک تھا جو کی سوڑہ سوchain تیس یسوی میں کوٹا راجے کا سنسطا پاک بنا تا راو مادو سنگھ ہمارا لائشٹ کسیل ہے اج میر کے کس جوان ساسک نے ساسک بننے کے لئے اپنے پیتہ کی اتھیا کی تھی ارنوڑنا راج بھکرہ راج چطورت پرتوی راج پرتم یا جگدیو تو دوستو اس میں ڈی اوپسن نمبر سے یہ جگدیو نے اپنے پیتہ کی اتھیا کی تھی جگدیو کا ساسن کال ہے وہ گیارہ سو بچپن ایشوی سے گیارہ سو اٹھان ایشوی تک ان کا ساسن کال رہا تھا جگدیو کا تو دوستو یہ بہت بار پرکشہ میں پوچھا جا چکا ہے یہ کیسن کہ اجمیر کے کس چوان ساسک نے ساسک بننے کے لئے اپنے پیتہ کی تھی تو آپ کا آنسر ہے وہ جگدیو ہونا چاہیے تو دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو چھوٹا سا جو آپ کو کیسا لگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں ویڈیو کو اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں